ہلو ایوریون ای ہوبیو گائز ایڈوئنگ ویڈیوز کو فالو کر رہے ہو تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں بہت جلڈ ٹریول کرنے والا ہوں تو فائنلی وہ ڈے آ گیا ہے اور میں بس ابھی نکلنے لگا ہوں ائرپورٹ کے لیے ابھی فیلال رات کا وقت ہے تو رستے میں سچ کچھ دکھانے کے لیے ہوگا نہیں تو پھر میں ائرپورٹ پہنچ کے آپ کو بتاتا ہوں میں تقریباً کوئی چار ایک گھنٹہ پہلے جا رہا ہوں فلائٹ سے جو کہ دومیسٹک فلائٹ کے لیے تھوڑا زیادہ ہے اس کا ریزن بھی میں ائرپورٹ پہنچ کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو اینا کیا وجہ ہے کہ میں ٹائم سے اتنا پہلے جا رہا ہوں وہ بھی ائرپورٹ پہنچ کے پھر آپ سے ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے ہاں تو بھائی ائرپورٹ میں پہنچ گیا تھا جلدی اس کا ریزن یہ تھا کہ میں کیونکہ پبلک ٹرانسپورٹ سے ٹیول کرنا تھا تو جو لاس بس تھی میں نے وہ پک کی فلائٹ جو ہے وہ ارلی مارننگ کی دی لائک سکس وفٹی فائف کی دی اور میں ائرپورٹ تھا قریبا کوئی ڈائیب ہونے تین مجھے پہنچ گیا تھا نورمالی یہ ہوتا ہے کہ جو انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں اس پہ آپ تین چار گھنٹے آتے ہو پہلے باقی یہاں لوکل فلائٹس میں دیوڑ گھنٹے کا ٹائم یہ دیتے ہیں دیوڑ گھنٹے پہلے آو کر کے میں نے چیک ان بھی کر لیا تھا پہلے چیک ان اوپن ہویا تھا تو میں نے چیک ان کر لیا تھا مجھے آن لائن بورڈنگ پاس بھی ایشو ہو گیا تھا اچھا میں ٹریول جو ہے نا وہ لنکس ایر سے کر رہا ہوں ویسے تو یہ بجیٹ ایرلائن ہے لیکن سین ہی ہوا کہ کیونکہ میں نے پندرہ بیس دن پہلے بک کی اور پلس ابھی جو ہے نا ان کا پی سیزن ہے تو جس کی وجہ سے مجھے فلائٹ آلموست ساڑھے چار سو ڈالر کی پڑی مگر سب سے انٹرسٹنگ اور فنی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کی مجھے ایک ایمیل آئی تھی جو پڑھ کے پہلے تو مجھے بہت غصہ آیا پھر اس کے بعد مجھے جانا ہسی آئی تو میں آپ لوگ کے ذاتھ بھی شیئر کرتا ہوں سین یہ وقت کہ انہوں نے مجھے دو دن پہلے ایک ایمیل ویجی کہ تنکس ٹو اپنی جماغ میں جو چیزیں ریمائنڈ کرنے کے لئے اپنی ایمیل کر رہے ہیں آپ کی فلایٹ سے دو تین دن پہلے جس میں پہلا پہلے پہلے جا تھا وہ یہ تھا کہ بی آنیسٹ مطلب اس طرح لکھا ہوتا ہے کہ بی آنیسٹ مطلب اس طرح لکھا ہے کہ آپ بہت حالت میں نیدر کھانا ہم سے پڑھ رہے تھے نیدر ور بھی یعنی نہ کہ ہم ایکسوئے کر رہے تھے مطلب بانتا چار گھنٹی کی فلایٹ پہ ٹھیک ہے آپ کی ایئرلین بجتی ہے مگر مجھے تو ٹکٹ مہنگی پڑی ہیں دیڑھ سو سے دو سو ڈالر میں پڑ جاتی یا اور کسی پریمیوم ارلائم نے کروا تھا تو اس میں دیڑھ سو ڈالر میں پڑ جاتی اگر میں دو مہینہ پہلے کروا تھا لیکن کیونکہ میں نے پندرہ ویز دین پہلے کروا ہی اور یہ پیک سیزن ہے تو مجھے ہمارے ساڑھے چار سو ڈالر کی ٹکٹ پڑی ٹھیک ہے پھر یہ یہاں پہ بچ نہیں کیا انہوں نے انہوں نے نیچے ایک اور پوائنٹ لیا جس میں ایک اور پوائنٹ مجھے مجھے یاد آ رہا وہ یہ تھا کہ بھائی کلین میں کسی بھی قسم کا انٹیرمنٹ سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اپنے ساتھ آپ کو گانے وانے مووی وووی نیٹ فلک جو بھی کر کے لانا ہے وہ گر سے کر کے لاؤ اور ایک اور چیز چارجنگ بھی نہیں ہے تو ان لوگوں نے تو پوری پوری جو نا پی آئی اے کی جو نا وہ کیا کہتے ہیں پی آئی اے والا ماحول پورا بنا دیا اور پی آئی اے کی یاد دلا دی ہے بارال میں اسی وجہ سے جلدی آیا تھا بگوز میں ٹریول پبلک ٹرانسپورٹ میں کر رہا تھا اگر میں ٹیکسی میں آتا تو مجھے یہی کاؤس تیس چالیس ڈالر کی پڑھ جاتی کم سے کم وہ بھی لیفٹ میں میں چیک کر رہا تھا ایسا رنڈیم لی اوبر میں تو اس سے زیادہ پڑھ دی تو میں پبلک ٹرانسپورٹ سے آیا تو مجھے ساٹھ ڈالر پڑھے تقریباً ساٹھ ڈالر کے آس پاس جس میں پہلے جو ہے نا وہ میں ٹی ٹی سی سے آیا فنچ پہ فنچ سے پھر میں گو بس کر کے ہے اس میں آیا تو وہاں سے انہوں نے ٹری سیونٹی لیے ایک جگہ سے ٹری ٹونٹی لیے تو کل ملا کے ساٹھ ڈالر بن گیا اچھے خاص ہے پیسے بچ گئے بند وہ پیسے کھانے پینے میں لگا دے گا تو بس اب یہ سین ہے کہ میں ویٹ کر رہا ہوں ابھی ٹائم ہے بورڈنگ شورڈنگ ہونے میں تو ایک دفعہ بورڈنگ ہو جائے پھر آپ کو جہاز کی بھی صورتحال دکھاتے ہیں اور فلائٹ کی بھی صورتحال دکھاتے ہیں اچھا مزے گی بات یہ ہے کہ مطلب میری قسمت کہ لو کیا ہے کہ لو بس کہ مجھے وینڈو سیٹ ملی ہے جو مطلب بظاہر مجھے نظر آرہا ہے از ان پلین کے اندر میں نے چیک کر رہی تو مجھے وینڈو سیٹ ملی ہے آٹومیٹک مطلب میں نے سیٹ سیلیکشن نہیں کری ہی تھی اس کے ایکسٹر چارجز ہوتے ہیں میں نے آٹومیٹک کیا تھا چیک ان کیا تھا تو مجھے انہوں نے وینڈو سیٹ دیئے تو اب وینڈو سیٹ ایکچولی میں ملی ہے نہیں ملی ہے اندر جا کے بعد چلے گا باہرال جو میری ووڈنگ پاس کے ساب سے تو مجھے وینڈو سیٹ ملی ہے تو میں جیسے ہی اندر جہاز میں جاتا ہوں پھر آپ کو اپڈیٹ کروں بھائی ان لوگوں نے ایک اور توفہ دیا فلائیڈ کوئی چالیس منٹ لیٹ تھی جو کہ ایکسپیٹر تھا ویچھے تو کہ لیٹ ہوں گے تو ابھی آئی تنگ سیون تھرٹی فائیف پہ انہوں نے بورڈنگ کی لے کیا ہے تو اندر پلین میں جا رہے ہیں بورڈ کر رہے ہیں پھر اندر پلین کی صورتحال دکھاتے ہیں ابھی اور سرپرائز آنا واقعی یہ سلائیڈ کے ادھر یہ جہاز کا سسٹم ہے اس طرح کا جہاز ہے چھوٹا سا ہے چھوٹا سا اپنی سیٹ ٹونتا ہے پھر اس کے بعد دیکھ دیکھتا سینہ جو سر میں آپ لوگوں پتایا تھا کہ مجھے جہاں ہوں ویڈو سیٹ ملی گیا تو کنفرم آگیا ویڈو سیٹ ہی ملی گیا ابھی تو بس جیسے ہی جہاز بڑھے گا میں تو فل سونے کی تحاری کے ساتھ تو ایکسپیڈائی ویڈو سنے کی تھیاری کے ساتھ اپنی کچھ نظارے وگر آپ کو دکھائیں گے اگر دخانے لائد دے اور اگر مرکون دیں نہیں آئی تو ہماراں پھر بس سونے کا سینہ پھوٹا موسیقی 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 بے شک پیک سے رہے ہیں اگر اس طرح سے دیکھیں ٹکٹ پھر بھی بہنگی تھی ٹکٹ کے ساتھ سے کھانا بھی کچھ بھی نہیں ہے انٹرٹینمنٹ کچھ بھی نہیں ہے چارجنگ تک کا اسپورٹ نہیں دیا ٹھیک ہے تو بہت ہی بیسک ہے ایرلائن ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر ٹریبل کرنا ہے مطلق ٹریبل کی قرض سے تو سمجھو ہوا میں بس اوڑ رہی ہے سمجھ گئے میں پہنچ گیا ہم بھی ٹھیک ہے نین بھی کچھی پکی ہوئی ہے آپ کو بتایا پھر اس طرح آمین ہی ہے پلین میں بیٹھے ہو خیر بہرحال سونے تو آئین ہی ایدر کیلیوری بھومنے آئے ابھی میں فیلال میں یہ کروں گا کہ سب سے پہلے میں نے ہاؤسٹل جو ہے جو میں نے بک کروایا ہے اس میں چیک ان کرنا ہے پھر میں نے میرے پلین کے ساتھ سے پھر میں نے نکلنا ہے سونے کا سین میں نہیں کروں گا ایسا ہی کہ میں سوں گا بدلک سو کے میں اٹھتا جاؤں گا ایک آٹھ گھنٹے میں مجھے پتا ہے دن کا ٹائم پہ نہیں آئی گے بھی نہیں مگر یہ کہ سوستی بہت ہوگی پھر جو میرا پلین ہے جو میں نے پلین کیا ہے بھی اسے کیا آج کیلئے وہ خراب ہو جائے تو بس میں ہاؤسٹل پہنچوں گا ہاؤسٹل پہنچنے کے بعد پھر جو میرا پلین ہے اس کے لئے نکلوں گا تو ہاؤسٹل پہنچ کے پھر میں آپ لوگ کو بنا دا ہوں کہ ہاؤسٹل بغیرہ کیا سین ہے تو بھئی یہ جو میرا بیڈ ہے ہاؤسٹل کے اندر ادھر اور بھی بیڈ ہے جدھر یہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ میرا بیڈ ہے اور یہ ہاؤسٹل جو ہے مجھے کوئی ٹھوٹی ڈالر پہ نیٹ کے ساب سے ہرموز پڑھا تھرٹی ڈالر کے ساب سے چونکہ ون فورٹی ٹوٹل چار فور نائٹ کا اسٹے کا ون فورٹی ڈالر پڑا ہے تو ہاؤسٹ وغیرہ سے میں ملا کافی اچھے ہیں کافی اچھے سے انہوں نے ویلکم وغیرہ کیا کافی سارے چیزیں جو نے انہوں نے ایکسپین کر دی تو ابھی ایسا سین ہے کہ میں ابھی ابھی آیا ہوں ائرپورٹ سے تو بہت سا تھکا ہوا بھی ہوں ٹھیک ہے لیکن سونا نہیں ہے کیونکہ ٹریول کرنا ہے ٹھیک ہے اور تو پھر سین یہ کرتے ہیں کہ میں تھوڑا سا فریش ہو جاتا ہوں اور پھر کچھ کھانے نکلتے ہیں پھر وہاں سے جو اپنا آگے کا ٹرپ پلین کیا ہے وہ کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا جب میں جاؤں گا ادھر ٹھیک ہے تو بس اس ایک ولوگ کے لیے اتنا کافی ہے ٹریول والے پھر جو آگے کا ٹریول کا ولوگ ہے وہ نئے سرے سے شروع کریں گے تو ویڈیو پسند آئی ہے تو یوٹیوب پہ دیکھ رہو تو سبسکرائب کرو فیس بک پہ دیکھ رہو تو لائک کرو اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرو کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آگے جرنی میں جو ہے نا وہ کس طرح کی چیزیں دیکھنا پسند کرو گے ویسے تو میری جرنی پلین ہے تو آپ لوگ کو بڑا مدھ آئے گا جو بھی چیزیں میں شیئر کروں گا تو بس انسٹا پہ بھی فالو کرو ٹھیک ہے باقی نئی جرنی کے ساتھ نئے سفر کے ساتھ پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا خیال رکھنا گوڈ بائی